بسم اللہ الرحمن الرحیم خروج لگوا کر بقائدہ اگر آپ نے اس کے متعلق ویڈیو دیکھنی ہو کہ بھائی خروج کیسے لگوا سکتے ہیں اگر ایکام ایکسپائر ہو تو کیسے جا سکتے ہیں پاکستان آپ بھائی مجھے کمیٹ کیجئے گا اس کے اوپر میں مکمل ڈٹیلز کے آپ ساتھ ویڈیو پر شیئر کر دوں گا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یہاں سعودیل ایپیسے پاکستان کی ٹکٹ وغیرہ کے متعلق اور جو جو کچھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے لازم اس کے متعلق مکمل ڈٹیلز بتا دوں گا سب سے پہلے تو اس میرے بھائی کا یعنی کہ اس نے خروج لگوایا یہاں پر آپ کو میں وہ دکھا رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس نے خروج لگوایا خروج لگوانے کے بعد اس نے پھر یہ کیا کہ اس کو بارہ دن کا ٹائم ملا تھا بھائی صرف اور اس نے پھر ٹکٹ والے سے رابطہ کیا ٹکٹ والے نے پھر اس کو بولایا کہ تمہاری ٹکٹ اس ٹائم میں اوکے کروں گا جب تم اس ویرس کی رپورٹ اس کا پی سی آر ٹیسٹ لے کر آوگے عام لبارٹریز موجود ہیں سعودی ریبیا میں آپ کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں جدہ سے ہی مکتب جرید کے بلکل ساتھ یہ لبارٹری موجود ہے جو بنی مالک میں مکتب جرید ہے جو میرے بھائی جدہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا وہاں سے اس نے یہ ٹیسٹ کروایا دو سو تیس ریال کا اس کا ٹیسٹ ہوا ہے جی تو بلکل اوکے رپورٹ آئی ہے آن لائن بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ اس کا ایک پیپر آپ کو دے رہی جاتا ہے وہ آپ کی ٹکٹ کے ساتھ لگتا ہے بقاعدہ آگے ہوا کیا وہ آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یقیناً آپ بھائیوں کے لئے کافی کارامت ویڈیو ہوگی بھائی اس نے وہ رپورٹ لے لی ٹکٹ والے کے پاس گیا ٹکٹ والے رپورٹ دیکھی اس کی پی آئی اے کی سیٹ اوکے کر دی سترہ سو پچاس ریال میں اچھا سیٹ اس نے ایک دن بعد کی ہی لی اگر کچھ چار پانچ دن بعد کی لیتا یعنی کہ عید سے ایک دو دن بعد کی پھر نو سو یا ایک ہزار کے راؤن میں مل رکھی تھی لیکن میرے بھائی نے سوچا کہ عید سے پہلے جاؤں گا تو اس لیے سترہ سو پچاس ریال کی عید سے ملی تو اس نے بولا بھی میرے پاس وزن زیادہ ہے تو جو میرے بھائی اکثر وزن کو لے کر پریشان ہوتے ہیں وہ بھی یہ سن لیں کہ اس نے بھائی پی آئی اے کو پھر بولا کہ وزن زیادہ تو ان لوگوں نے پھر اس کی ٹکٹ میں بولا کہ پندرہ کیجی تمہارا وزن زیادہ کر دیتے ہیں ایک سو پچاس ریال ایک سو پچاس ریال لیے اور پندرہ کیجی زیادہ وزن ہو گیا یعنی کہ ستر پی اتر کلو وزن ہو گئی ٹوٹل اس کا پینتیس پینتیس کلو کے اس نے بندے نے دو اشار ہوئے سمان پیک کر لیا فائل بنا دی فائل کے اندر وہ رکھی ٹکٹ خروج بھالا پیپر اور میڈیکل رپورٹ اور پاسپورٹ بغیرہ ائرپورٹ پر چلا گیا سب چیز اوکی ہو گیا وہ جہاں پر سکیننگ کرتے ہیں شوز بغیرہ بھی ہمیں اتا کر رکھتے ہیں وہاں سے بھی گزر گیا بیٹنگی روم میں جا کر بیٹھ گیا جب بس میں بیٹھنے لگے اس نے کہ میرے پاس میڈیکل رپورٹ نہیں ہے ان لوگوں نے بس میں بٹھانے جو بس جہاز تک لے کے جاتی ہے اس میں بٹھاتے ٹائم اس کے پاس سے دیکھا میڈیکل رپورٹ تمہاری کدھر ہے اس نے بولا کہ بھی وہ ادھر ہی تھی کہیں گھوم ہوگی شاید ان لوگوں نے بولا دھونڈو چلو یہ دھونڈن لگ گیا اپنی در میں چار بج ہے کہ اس کی فلائٹ تھی چار بج گئے وہ پی آئی اے کا عملہ خود اس کے ساتھ دھونڈ رہا ہے لیکن ملی رہی ہے پھر اس نے مجھے کال کی میرے پاس اس کی پکچر تھی جو اس نے مجھے بھیجی تو میں نے اس کو پکچر بھیجی وارس اپ کے اوپر اس نے ان کو دکھائی اس کا پرنٹ نکالا اس کو جہاز میں بٹھا دیا تو بھائی جہاز میں بیٹھ گیا جہاں پر میں آپ کو اس کے مطلب پکچر وغیرہ بھی دکھا رکھا ہوں آپ کو میں صرف یہ بات اس لیے بتا رکھا تھا کہ یہاں سے جانے ٹائم بھائی آپ کو ٹکٹ جو آپ نے لینی لازم ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی چھوٹی لگی ہوئی ہے وہ پیپر وغیرہ یا آپ کا خروج لگا ہوا ہے وہ پیپر وغیرہ اور اس کے علاوہ میڈیکل رپورٹ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہے پی سی آٹیسٹ اگر آپ کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا پی سی آٹیسٹ وغیرہ نہیں کیا جائے آپ کو ایسے ہی ٹکٹ مل جائے لیکن پی سی آٹیسٹ اس ٹائم بھائی ہر بندے کا جانے والے کا یہاں سے بھی ہو رہا ہے اور اس کی وہ رپورٹ اس کو بھائی جہاد میں بیٹھنے تک دیکھی ہو سکتا ہے پاکستان میں جب آپ اترے تو وہاں پر بھی آپ سے کوئی چک کرے تو اس چیز پر غور کیجئے گا غور کہ آپ ہی جانے کی ٹائم اس ان چیزوں پر بھائی عمل درامت لازم کیجئے گا ورنہ ایک بھی چیز میس ہوئی تو بھائی آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائیں گی جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہزار ریال پلس ریٹ چل رہی ہے ون سائیڈ کے ٹکٹ کے